ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے عمل کرو تو تمہارا بھلا آئے پچھلے درس میں سرائے لقمان کی تفسیر مکمل ہوئی آج سے سورہ سجدہ کی تفسیر کا آغاز ہے اس سورہ کا نام سورہ سجدہ کیوں ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سورہ کے اندر ایک آیت کریمہ میں اس بات پر مسلمانوں کی تعریف کی گئی کہ وہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اور قرآن مقدس کی آیات سن کر اللہ کی حمد و سنہ کرتے ہیں یہ اس سورہ کی وہ آیت ہے جس میں سجدہ کا ذکر ہے تو اسی لیے اس مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ سجدہ رکھا گیا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علف نام میم تنظیر السجدہ اور تبارک اللہ دی بیدی الملک پڑھنے سے پہلے نہیں سوتے تھے یعنی آپ سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھتے تھے اور سورہ سجدہ کی تلاوت کیا کرتے تھے اور خالد بن معدان بیان کرتے ہیں کہ نجات دینے والی منجیہ نجات دینے والی سورت تلاوت کیا کرو اور وہ یہی سورہ سجدہ ہے کیونکہ مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ ایک شخص اس سورہ کی تلاوت کرتا تھا اور اس کے علاوہ اور کسی سورہ کی تلاوت نہیں کرتا تھا اور وہ گناہ بہت کرتا تھا اس سورت نے اس شخص کے اوپر اپنے پر فیلا دیئے اور کہا آئے میرے رب اس کی مغفرت فرما دے اور یہ مجھے بہت پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی شفاعت اس شخص کے بارے میں قبول فرمائی اور فرمایا اس کے ہر گناہ کے بدلے میں ایک نیکی لکھ دو اور اس کا ایک درجہ بلند کر دو تو یہ سورہ نجات دینے والی سورہ ہے اور خالد بن میدان نے یہ بھی بیان کیا کہ یہ سورہ جو ہے اپنے پڑھنے والے کی قبر میں وقالت کرے گی اور کہے گی اللہ اگر میں تیری کتاب میں سے ہوں تو اس شخص کے متعلق میری شفاعت قبول فرما اور اگر میں تیری کتاب میں سے نہیں ہوں تو مجھے اپنی کتاب میں سے مٹا دے یہ سورہ ایک پرندے کی مانند ہے اور اپنے پر اس شخص پر فیلا دے گی اس کی شفاعت قبول کی جائے گی اور اس کو عذاب قبر سے محفوظ کر دیا جائے گا اور ایسی روایے سورہ ملک کے بارے میں بھی ہے تو یہ سورہ سجدہ کا آغاز ہو رہا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کتاب کا اتارنا بے شک پروردگار عالم کی طرف سے ہے یہاں پر جو الف لامیم کے جو الفاظ ہیں ان کے بارے میں اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ گفتگو ہو چکی حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ہر کتاب کا خلاصہ ہوتا ہے اور قرآن مجید کا خلاصہ حروف مقتعات ہے یعنی شروع میں جو یہ حروف رہتے ہیں یہ قرآن پاک کا خلاصہ ہے اور اس کی ایک تفسیر صوفیاء کرام نے بھی کی ہے کہ علف سے مراد ہے الفت تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ اس نے اپنے محبوبین کے دلوں میں اپنے قرب کی محبت پیدا کر دی ہے اللہ کا معنی ہے ملاقات لکا تو اس کا مطلب ہو جائے گا کہ اس نے اپنے محبوبین اور دوستوں کے لیے اپنی ملاقات کا زخیرہ کر رکھا ہے اور میم سے مراد ہے میم سے مراد ہے مراد ہے میم سے یہاں پہ معنی مراد لیا گیا مراد ہے یعنی اس کے محبوبین نے اپنی مراد کو اللہ تعالیٰ کی مراد میں فنا کر دیا اور اپنی خواہشات کو اس کی مرضی کے اوپر قربان کر دیا تو یہ علف نام میم سے انہی چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے یہاں پہ جو فرمایا گیا کہ یہ کتاب کا اتارنا ہے تو اب جب کہا گیا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے تو کفار اس کا انکار کرتے تھے تو آگے پھر اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ ام یقولون افترا یعنی کیا کہتے ہیں کہ ان کی بنائی ہوئی ہے یعنی یہ کہتے ہیں کہ کیا اللہ کے رسول نے اپنی طرف سے بنا لی ہے فرمایا کہ بل ہوالحق بلکہ وی حق ہے لتونذر قومم ماء تمہارے رب کی طرف سے کہ تم دراؤ ایسے لوگوں کو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا اس امید پر کہ وہ راہ پائیں اس امید پر کہ وہ ہدایت حاصل کریں تو اس آیت کریمہ میں جو یہ فرمایا گیا کہ یہ کتاب ہے تمام جہانوں کے رب کی طرف سے یعنی اللہ کی طرف سے تو اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب کیوں نازل کی اس لیے نازل کی کہ جو اللہ پر ایمان لائے ان کی تعریف کی جائے انہیں عجر و ثواب کی بشارت دی جائے اور جو اس کے آقام کی خلاف ورزی کی جائے اس کی ملامت کی جائے اور اسے جہنم کی وعید سنائی جائے یہ صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ جب محبوبین کا ملنا دشوار ہوتا ہے تو ان کا خط بھی بڑا پیارا لگتا ہے آپ دیکھتے ہیں جن سے ملاقات نہیں اپاتی نا اس کا میسیج بھی بڑا اچھا لگتا ہے تو بلا تشبیع و بلا تمثیل ہم گنے گار اگر اللہ کی بارگاہ کے قرب کے لائق نہیں ہے تو یہی کیا کم ہے کہ اللہ کا کلام ہمارے پاس میں آیا ہے تو اگر دنیا میں کوئی کسی سے پیار کرے اس کا میسیج ہی اس کو اتنا اچھا لگتا ہے تو بلا تشبیع و بلا تمثیل اللہ سے جو بندہ پیار کرتا ہے تو اللہ کا کلام اسے کتنا اچھا لگے گا تو اس طریقے سے بندہ اللہ کے کلام کو پڑھ کر کے اللہ کا قرب پاتا ہے اسی لئے فرمایا گیا کہ قرآن پاک تو ایک رسی ہے جو بندہ اس کو تھام لیتا ہے وہ اللہ کے قرب تک پہنچ جاتا ہے وہ اللہ کا قرب پا جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا قرب نصیب فرماتا ہے تو یہ کلام علائی ہے بلکل حق ہے یہ کلام علائی بلکل حق ہے یعنی کچھ لوگ اس کے حق ہونے کا انکار کرتے ہیں تو ان سے کہا گیا جو یہ کہتے ہونا کہ اللہ کے رسول نے اپنی طرف سے بنا لیا یا اپنی طرف سے نہیں بنایا یہ اللہ کا ناصل کیا ہوا کلام ہے اور اس کے حق ہونے پر اس سے پہلے میں نے کئی مرتبہ دلیل دی ایک بار شاہ عبدالجیز موتیس دیلوی رحمت اللہ تعالیٰ کے دور میں ایک پنڈت نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہندو مذہب یہ سچا مذہب ہے اسلام جھوٹا مذہب ہے اور اس نے دلیل یہ دیتی کہ دیکھو ہمارا فلا مندر دو ہزار سال سے بنا ہے اس کی کھڑکیاں بھی سلامت ہیں دیوارے بھی نہیں اجڑی ہیں اور اس کی چھت پر بھی کوئی نشان نہیں پڑے ہیں تو یہ ایک مسجد اگر بناو تم لوگ تو تھوڑے دن کے بعد میں وہ خستہ ہونے لگ جاتی ہے اس کی مرمت کرنا پڑتا ہے تو جیسے ہمارا مندر دو ہزار سال کے بعد باقی ہے ایسی ہمارا مذہب بھی باقی رہے گا اور جیسے تمہاری مسجد جو ہے وہ خستہ ہو جاتی ہے ایسے ہی تمہارا دین بھی ایک دن ختم ہو جائے گا جب یہ چیلنج کیا تو یہ چیلنج کئی لوگوں کے پاس پہنچا آخر میں شاہ عبدالعجیز مہدیس دیلوی رحمت اللہ تعالیٰ لے کو جب پتا چلا تو آپ نے فرمایا کہ اس کے چیلنج کا جواب میں دوں گا تو آئے کہ ہمارے چیلنج کا جواب دیا جائے فرمایا کہ اس چیلنج کا جواب تمہیں دوں گا لیکن مندر کے اسی مندر کے دروازے پہ کھڑے ہو کر کے دوں گا جس مندر کو تم نے اپنے دین کی حقانیت کی دلیل بنا دیا ہے اب وقت مقرر کر دیا گیا شاہ عبدالعجیز مہدیس دیلوی رحمت اللہ تعالیٰ لے اس مقررہ وقت پر وہاں پر پہنچ گئے لوگوں کا بڑا مجمع تھا ہندو بھی تھے مسلمان بھی تھے پھر مندر کے دروازے پر حضرت شاہ عبدالعجیز مہدیس دیلوی رحمت اللہ تعالیٰ لے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کے وہ قرآن کی آیت پڑی لَوْ أَنزَلْنَا هَادَ الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلِلَّ رَأَيْتَهُ خَاشِعَمْ مُتَصَدِّعَمْ مِّنْ خَشْيَتِ اللَّهِ یعنی اللہ نے اس آیتِ کریمہ میں فرمایا کہ لَوْ أَنزَلْنَا هَادَ الْقُرْآن اگر ہم یہ قرآن پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا جب انہوں نے قرآن مقدس کی آیتِ کریمہ پڑھنا شروع کیا تو مندر کی دیواروں کے اندر زلزلہ پیدا ہوا دیواریں گھننے لگی چھت گھننے لگی زلزلہ بپا ہو گیا تو پندیت قدموں کے اندر گر پڑا اور کہنے لگا کہ میں اسلام کی حقانیت کو تسلیم کرتا ہوں لیکن یہ تو بتائیں کہ آخر اس کے اندر راز کیا ہے تو شاہ عبدالعجیز مہتیس سے دیلوی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں نے قرآن مقدس کی آیتِ کریمہ تمہارے مندر کے دروازے پہ ایک بار پڑی تو وہ دیواریں گرنے لگ گئی لیکن یہ اسلام کی حقانیت ہے کہ محجد میں صبح و شام قرآن پڑھا جاتا ہے اس کے باوجود بھی محجد کی دیواریں قرآن سن کر کے نہیں گرا کرتی ہیں تو اللہ نے یہ جو کلام نازل کیا ہے نا وہ کہتے تھے انہوں نے تو اپنے جی سے گھڑ کر کے رکھ لیا فرمایا اپنے جی سے نہیں گھڑا ہے بلکہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے قرآن کی حقانیت ہے یہ اور جو قرآن کی حقانیت پر اعتراض کرتا ہے قرآن اس سے بھی اپنی حقانیت کو منوا لیتا ہے ایک بار کسی پندیت نے یہیں ہندوستان میں کہہ دیا تھا کہ دیکھو ہمیں تو تمہارے قرآن کی آیتیں بھی یاد ہیں تمہیں تو ہمارے مذہبی کتاب کی کوئی کوئی اشلو کی یاد ہی نہیں ہے تو عالم نے جواب کے اندر کہا تھا یہی تو دلیل ہے ہمارے قرآن کے حق ہونے کی کہ ہمارا قرآن اپنے تو اپنے غیروں کے دلوں کے اندر بھی جبنی جگہ بنا لیا کرتا ہے تو قرآن کی حقانیت پر بڑے دلیلیں ہیں تو اللہ نے قرآن مقدس کو نازل کیا تو قرآن مقدس کو کیوں نازل کیا تو اس کی وجہ بیان فرمائی یعنی قرآن کو اس لیے نازل کیا کہ تم دراؤ ایسے لوگوں کو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا اس امید پر کہ وہ راہ پائیں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے تشریب لے جانے کے بعد میں میرے آقا علیہ السلام کے زمانے تک کوئی نبی یہاں پہ تشریب نہیں لیا تھا تو میرے آقا انہیں دین حق کی راہ دکھانے کے لیے لوگوں کے درمیان مبوض کیے گئے تو قریش اللہ کے رسول علیہ السلام کی تشریب آوری سے پہلے اہل فترس سے تھے یعنی ہدایت سے کوسو دور ہو گئے تھے اور کوئی نبی ان کے درمیان جلوہ فرما نہیں ہوا تھا تو اللہ نے اپنے حبیب کو بھیج کر کے انہیں قرآن کی تعلیمات سے آگا کیا اور انہیں ایمان کی ہدایت عطا فرمائی اور آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن اللہ نے نازل کیا تاکہ ڈر سنایا جائے اب جو بندہ قرآن پڑھ کے پھر بھی نہیں ڈر تا قرآن پڑھ کے پھر بھی اللہ کی احکامات پہ عمل نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن جس مقصد کے لیے نازل ہوا ہے وہ اس مقصد کے اوپر عمل نہیں کر رہا ہے قرآن اس لیے نہیں نازل کیا گیا ہے کہ اگر کسی کی روح نہیں نکل لی ہو تو اس کی سرانیں پڑھ کر کہ قرآن پڑھا جائے وہ اچھی بات ہے قرآن اس لیے نہیں نازل کیا گیا ہے کہ گھروں میں جنات آ جائیں تو پڑھ کے بھگا جائیں وہ بھی اچھی بات ہے پڑھنا چاہیے قرآن جس مقصد کے لئے نازل کیا گیا ہے آج ہم اس مقصد کو تو پورا نہیں کر رہے لیکن مکان لو دکان لو تو قرآن خانی ہو رہی ہے یہ ہونا چاہیے لیکن اصل مقصد کے اوپر بھی توجہ ہونا چاہیے اس کے بعد میں آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اب ارشاد فرمایا کہ اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے چھے دن میں بنائے پھر عرش پر اسقوا فرمایا اس سے چھوٹ کر تمہارا کوئی حمایتی اور نہ کوئی شبارسی ہے کیا تم دھیان نہیں کرتے یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو چھے دنوں میں پیدا کیا اب اگر کوئی سوال کرے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک پل کے اندر کیا سے کیا پیدا کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو چھے دنوں میں کیوں پیدا کیا اس کے اندر بڑی حکمتیں ایک حکمت یہ ہے کہ ہمیں آہستگی کی تعلیم دی گئی کہ بندے کو اپنے کاموں کے اندر بھی ایسے ہی آہستگی رکھنا چاہیے اور اس حوالے سے روایت کے اندر آتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو سے روایت ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑ کے کہا اللہ تعالیٰ نے زمین کو سنیچر کے دن پیدا کیا اتوار کے دن زمین میں پہاڑوں کو پیدا کیا پیر کے دن درختوں کو پیدا کیا منگل کے دن ناپسندیدہ چیزوں کو پیدا کیا اور نور کو بدھ کے دن پیدا کیا اور زمین پر چلنے والے جانوروں کو جمعیرات کے دن پیدا کیا اور تمام مخلوق کے آخیر میں حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن عصر کے بعد پیدا کیا حضرت آدم کو جمعہ کی گھڑیوں میں سے آخری گھڑی میں عصر کے بعد پیدا کیا جو رات کے وقت آنے کے درمیان جو وقت ہوا کرتا ہے تو اللہ نے چھے دنوں کے اندر ان سب چیزوں کو پیدا کیا یہاں پر ایک بات یہ بھی یاد رکھی جائے جو اس حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اللہ نے منگل کے دن ناپسندیدہ چیزوں کو پیدا کیا کچھ لوگ کیا کرتے کہتے ہیں کہ منگل کا دن جو ہے وہ ماذا اللہ اس کے اندر نعوست ہے اس کے اندر کوئی کام نہیں کرنا چاہیے تو اس بات کو یاد رکھا جائے کہ اسلام کے اندر نعوست کوئی چیز نہیں ہے اور بندہ کبھی بھی اس طرح کی چیزوں سے بدفالی اور بدشبونی نہ مراد لے ہر دن اچھا ہے ہر رات اچھی ہے یہ اور بات ہے کہ کچھ راتوں اور کچھ دنوں کے اندر کچھ خاص فضیلت ہوا کرتی ہے لیکن بندے کو کسی چیز کے اندر نعوست نہیں سمجھنا چاہیے ہر دن ہر جائز کام بندہ کر سکتا ہے اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے اور فرمایا کہ اللہ تبارکتالہ سے کوئی تمہیں بچا نہیں سکتا ہے کن کے بارے میں فرمایا یہ کفار کے بارے میں فرمایا کہ کوئی بھی نہیں چھوڑ سکتا ہے تمہارا نہ کوئی حمایتی ہے نہ کوئی سفارشی یہ کافروں کا حال ہوگا ورنہ مسلمانوں کی حمایت تو قیامت کے دن ہوگی ریاست وکٹوریا کے اندر جنگل کے اندر ابھی ایک اخبار میں آیا تھا کہ ایک بھیڑ پائی گئی اس بھیڑ کی اون کو کئی دنوں تک پانچ سال سے نہیں کٹا گیا تھا تو اس کے جسم کے اوپر اون بہت زیادہ بڑھ گئی تھی وزن بڑھ گیا تھا وہ چل پھر نہیں پا رہا تھا دیکھنے میں دکت ہو رہی تھی تو جو جانوروں کی تنظیمیں ہوتی ہیں ان تنظیموں کے لوگوں کو اطلاع دی گئی کہ بھئی ایک ایسی بھیڑ ہے وہ اون زیادہ آ گئی ہے چلنا فلنا اس کا دشوار ہے تو تنظیم کے لوگ آئے اس کے جسم سے اون کو کٹا تو پتا چلا کہ پیتیس کلو اون اس کے بدن کے اوپر لدی ہوئی تھی کیونکہ پانچ سال سے اون کو جدہ نہیں کیا گیا تھا تو چلنا فلنا دشوار ہو گیا تھا جب اون کو اس کے جسم سے کٹا گیا تو چلنے فلنے کے اندر اس کو بڑی آسانی پیدا ہو گئی اب آپ بتائیں اگر چند دنوں تک چند مئینوں تک ایک بھیڑ کے جسم سے اون نہ کٹی جائے تو اس کا چلنا فلنا دشوار ہو جاتا ہے تو کوئی بندہ جو گناہوں کا بوجھ اٹھا کر گھوم رہا ہے وہ گناہوں کا بوجھ قیامت کے میدان میں جب اٹھا کر جائے گا اور کوئی نہ سفارشی ہوگا نہ کوئی اس کا حمایتی ہوگا تو اس کا کیا حال ہوگا وہ کیسے عذاب کے اندر گرفتار ہوگا جیسے وہ بھیڑ بڑی حسرت سے دیکھ رہی تھی کی کوئی آئے اور میرے بدن سے اون کانٹ دے تو میں چل فیر سکوں تو قیامت کے دن ان کا بھی یہی حال ہوگا کافروں کا کہ کوئی ہماری مدد کر دے کوئی ہمارے لئے سفارشی بن کے آ جائے لیکن رب نے فرمایا کہ کوئی ان کا سفارشی نہیں آئے گا وَلَا تَذِرُوا عزِرَةٌ وِزْرَا اُخْرَا کوئی بوجھ اٹھانے والی جان قیامت کے دن کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گی اور بڑی بے کسی کے عالم میں ہوں گے ہاں جو اہل ایمان ہیں جو اللہ اس کے رسول کے چانے والے ہیں تو ان لوگوں کے لئے اللہ تبارک و تعالی سفارشی بھی رکھے گا اور ان کے مددگار بھی ہوں گے بہت لوگ ان کی مدد کرتے ہوئے قیامت کے میدان کے اندر نظر آئیں گے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ایمان والے بندوں کو یہ شان عطا فرمائی ہے اور یہاں پر صوفیاء کرام یہ کہتے ہیں کہ حق کی پیچان کرانے کے لئے انبیاء کرام جب تشریف لائے تو فرماتے ہیں کہ شیسے سے زنگ اتارا جا سکتا ہے لیکن پتر کبھی شیشہ نہیں بن سکتا اگر شیشے پہ زنگ لگ جائے تو اس کو ساب کر سکتے ہیں لیکن اگر کوئی پتر ہے تو وہ تھوڑی شیشہ بنے گا تو اہل ایمان تو نبی کی دعوت پہ ایمان لے آئے وہ تو ایمان لاکر کے روشن ہو گئے لیکن جن کے اندر یہ صداد نہیں تھی اور جنہوں نے اپنی ہٹ درمی سے کفر کا زنگ اپنے اوپر ایسا چڑھا لیا تھا کہ وہ پتر بن گئے تھے تو وہ تو صدرنے والے نہیں تھے تو فرمایا گیا کہ جو بندہ نبی کو دیکھ کر کے اپنا دل اتنا سیاہ کر لے تو وہ ہدایت نہیں پاتا ہے تو اسی طرح اللہ کے ولیوں کے دربار میں بھی اگر کوئی آئے اور ان سے محبت کا برطاب نہ کرے تو اس کا بھی یہی حال ہوا کرتا ہے تو صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ بندے کو چاہیے اللہ والوں کی باتوں پر عمل کریں خواہشات کے پیچھے مت چلے اس لیے کہ مردہ زندے کو کوئی تلقیم نہیں کر سکتا ہے یعنی جو بندہ اللہ کی بارگاہ سے دورا تو مردہ ہی تو ہے زندہ کون ہوتا ہے جو اللہ کے ولی ہیں جو نیک بندے وہی زندہ ہوا کرتے ہیں حضرت شیخ نجب الدین اسفانی رحمت اللہ تعالی مکہ شریف میں ایک نیک آدمی کے جنازے میں شریک ہوئے تو ان کو جب دفن کر کے لوگ قبرستان سے چلے گئے اور قبر پر تلقیم کرنے کے لیے ایک آدمی آگے بڑھا اور تلقیم کرنے لگا تو جو تلقیم کر رہا تھا ارے جو بندے کا انتقال ہوتا آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ قبر کے سرانے بیڑھ کر کے تلقیم کرتے ہیں کہ آئے فلاں بن فلاں اس آیت کو یاد کر جس آیت کے ساتھ دنیا سے گیا ہے کہ اللہ ایک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور پوری تلقیم کے جو کلمات قبر کے اوپر ادا کیا جاتے ہیں تو قبر کے اندر جو بندہ ہوتا ہے اس کی بات کو سنتا ہے یعنی جب کہتے ہیں آئے فلاں بن فلاں تو وہ بلکل اید میں ہوشیار ہو جاتا ہے پھر کہتے ہیں آئے فلاں بن فلاں تو اٹھ کر کے بیٹھ جاتا ہے پھر کہتے ہیں آئے فلاں بن فلاں تو وہ کہتا ہے بتا تجھے کیا کہنا ہے تو بندہ اس وقت ان کی باتوں کو سنتا ہے تو جب انہوں نے تلقیم کی تو ہسنے لگ گئے تو ہنسے تو لوگوں نے پوچھا کہ آخر آپ کیوں ہس گئے آپ کے ہسنے کی عادت تو نہیں ہے تو جب دوستوں نے پوچھا تو جواب دیا میں اس لیے ہس گیا کہ یہ جب تلقین کرنے والا تلقین کر رہا تھا اس مرنے والے بندے کو جو قبر میں رکھا ہوا تھا وہ اللہ کا نیک بندہ تھا تو اندر سے قبر والے نے جواب دیا تاجب ہے مردہ زندے کو تلقین کر رہا ہے یعنی اللہ نے اس کو تو نیک بنایا تھا اور یہ جو باہر سے تلقین کر رہا تھا یہ خود بہت برا تھا تو کہا کہ دیکھو یہ مردہ جو ہے وہ زندے کو تلقین کر رہا ہے تو اللہ کے جو نیک بندے رہتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں ایسے زندہ ہو جاتے ہیں کہ دنیا میں بھی زندہ اور قبر کے اندر بھی زندہ ہوتے ہیں جو اللہ والوں کی بارگاہوں سے دور ہوتے ہیں وہ ویسے بھی مردہ رہتے ہیں اور قبر کے اندر تو پھر وہ عذاب کے اندر گرفتار کر دیے جاتے ہیں تو اس آیتِ کریمہ کے اندر رب نے ارشاد فرما دیا کہ جو ایمان نہیں لائے گا قیامت کے دن اس کا نہ کوئی سفارشی ہوگا اور نہ کوئی حمایتی کیا تم دھیان نہیں کرتے بندے کو یہاں پہ دھیان دینا چاہیے توجہ کرنا چاہیے جو توجہ کرے گا اس کا بیڑا پار ہے اور جو غفلت کے اندر آنکھیں بند کر کے بیٹھا رہے گا اس کا بیڑا قرب ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مسلح علی سیدنا مولانا محمد مبارک و سلم صلاة و سلام علیق یا رسول اللہ یا اللہ یا رحمن یا رحیم العالمین اپنے محبوبین کے صدقوں میں عمال صالح کی توفیق تا فرما ہر گناہ ہر برائی سے محفوظ و معمون فرما ایمان پر زندگی معنی پر خاتمہ نصیف فرما وَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يَسَلُّونَ عَلَى النَّبِيْهِ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ عَمَنُوا صَلُّ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی على سیدنا وشفیئنا وحبیبنا مولانا محمد وبارد وسلم صلات وسلام علیك يا رسول اللہ سبحان عبك رب العزت عمّا يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله